کہا چناؤں میں پیسے لے کر پہنچنے والے خارداروں کو سکھائیں سبق گملا کے رائی ڈی میں ارجن منڈا کی چناؤی سبھا کہا آدیواتسیوں کے وکاس کے لیے موڈی سرکار کر رہی ہے کام ایچا گڑھ میں بولے ہمن سورین راجنیتک دلوں میں لگا ہے ودھائک وکتے ہیں کام بورڈ بی جے پی ہے لٹیری زمین میں گاڑ کر رکھیے پیسے چناؤں میں دھنبل کا پریوگ گڑھوا بی جے پی پرتیاشی کی گاڑی سے تیس لاکھ کیش برامت پاکڑ اور بندو میں بھی دو دو لاکھ روپے زپ راچی دورے پر کیدری چناؤ آئیو کی تیرہ سدسیہ ٹیم ادھیکاریوں اور راجنیتک دلوں کے پرتیدھیوں کے ساتھ بیٹھا جے میں ممیدواروں کی چھٹھی لیسٹ جاری ڈمری سے جگرنات، ٹونڈی سے مطورہ لڑیں گے چناؤ دھروار میں بابو لال کو ٹکر دیں گے نظام الدین بیرمو سے بی جے پی کے یوگیشور مہتو باتول نے کیا نامانگکن تو ایچا گھڑ سے جے میں ممیدوار سبیتا مہتو اور ارون سنگھ نے بھرا پرچا چکردھرپور سے جے میں ممیدوار سکھرام اراؤ اب لڑ سکیں گے چناؤ اسکٹنی کے دوران پائی گئی گڑھ بڑی ہوئی دور دلچسپ ہوا جمشیدپور پوروی کا چناؤوی رن سریو کے سمرتھن میں آئے کئی نردلی جے میم اور جے ڈیو نے بھی دیا سمرتھن اور جھارکھنڈ ہائی کورٹ کو ملے تین نئے جج جسٹس راچیش کمار، انوبار آوت چودری اور کے پی دیو بنے ستھائی جج نبسکار سواغت ہے آپ سبھی کا جھارکھن سے جڑی خبروں کے اس بولیٹین اپن جھارکھن میں میں ہوں آنند ویجائے بات سب سے پہلے چناؤ میں دھنبل کا کے پریوگ کی بات کرتے ہیں بیدان سبح چناؤ میں دھنبل کا پریوگ زور شور سے ہو رہا ہے لیکن چناؤ آئیوگ بھی اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں بدوار کو راجے میں تین جگہوں پر کیش زبط کیے گئے پلامو میں تیس لاکھ روپے پاکڑ میں دو لاکھ اور بندو میں بھی دو لاکھ روپے زبط کیے گئے اور ان سب میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ پلامو میں جو تیس لاکھ روپے زبط کیے گئے وہ بی جے پی کے جھنڈے لگے گاڑی سے یہ کیش زبط کیا گیا ہے اور یہ گاڑی گڑھوا کے بی جے پی امیدوار کے پرچار میں لگی تھی وہی پاکڑ میں بھی پکڑی گئی جو گاڑی ہے اس میں بی جے پی کا ہی بینر لگا تھا یہ تین الگ الگ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پلامو میں گڑھوا میں جو چینپور تھانا انترگت جو گاڑی پکڑی گئی ہے اور اس گاڑی سے تیس لاکھ کیش پکڑا گیا ہے جس کی جانج کی مانگ کانگریس کے ڈالٹین گن سے پتیاشی کے انترپارٹی نے کی پاکڑ اور بندو میں بھی گاڑی پکڑی گئی ہے کیش کے ساتھ دو دو لاکھ روپے کی ہرکی جانتہ پاٹی کی گاڑی سے پروڑوں روپیاں میرے ویدھان سباچھتر میں پکڑا گیا ہے اب یہ کون لوگ ہیں پیسہ بانٹ کر کے چناؤ کو پرباویت کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں میں چناؤ آیوگ سے مانگ کر رہا ہوں پہلے بھی پیچھلی بار بھی پیچھلی بار بھی پتھرہ علاقے میں کاریب 22-23 بودھ پر چناؤ کو پرباویت کیا گیا ایلیکسان ایجنٹ کو خرید لیا گیا پولیس کو پرساسن کو مینیج کر کے پیسہ دے کر کے وہاں پر سی آر پی ایف کے جگر دوسرے فورسز کو لگا دیا گیا بھوم گارٹ ٹائپ کی جوان کو لگا دیا گیا بھوم گارٹ کے جوان ہسی مروا دیا گیا پلامو میں جو تیس لاکھ روپے کیش کے ساتھ گاڑی پکڑے گئی اس کو لے کر پلامو کے ڈالٹین گنج ویدھان سبح شریعت سے کانگریس کے امیدوار کے انتری پارٹھی نے چناؤ آیوگ سے اس پورے معاملی کی جانچ کی مانگ کی ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے اور بات اب بیرمو ویدھان سبح شریعت رکی جہاں سے بی جے پی کے امیدوار یوگیشور مہتو بارٹل نے آج اپنا نامانکن داخل کیا اور اس موقع پر بیرمو کے چاپی گراؤن میں ایک جن سبح کا بھی آیوجین کیا گیا جس میں جنتہ سے بی جے پی کے پکش میں بوٹ دینے کی اپیل کی گئی مکہ منتری رکبرداز یوگیشور مہتو بارٹل کے نامانکن کے بعد کی جو سبح آیوجین کی گئی تھی اس میں انہوں نے شرکت کی اور اس جن سبح کو سمبودھت کیا اور مکہ منتری نے جنتہ کے سمکشت اپنے سرکار کی اپلکیوں کو رکھا اور بی پکش پر جم کر حملہ بھی کیا رکبرداز نے کہا کہ ابھی چناؤں میں لوگ پیسے لے کر خریدنے پہنچ جائیں گے آپ ان سے پیسے لے کر انہیں سبق سکھانے کا کام کیجئے اور ایسے پیسے کا اپیوگ نہ کریں جو زہر شریر میں زہر پھیلانے کا کام کرتا ہے آپ کو دھیان میں سادان کرنے آیا ہوں گے لٹائے گا پیسہ ہے لو بہت پیسہ ہے لو کے پاس اٹا پیسے ہے لو کے پاس پیسہ لینا جرور نوجوان لیکن بورٹ کے مارک دام سے اس کے موں میں تماشا بھی مارنا ہے ہم نوجوان جرور ہیں ہماری بیروجگاری بیکاری کو چند پیسے سے کوئی نہیں کھریسے یہ نوجوان انگڑائی نے نیا جھارکند بنانا ہے اور اس نیا جھارکند میں ہر نوجوان کو روجگار دینا ہے اردھر کے دری منترے اور بی جے پی کے ورش نیتا ارجن منڈا نے بھی آج گملا میں ایک چنانوی سبھا کو سمبودھت کیا گملا بدان سبھا شیطر کے رائی ڈی پرخند کے بازدی میدان میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے لوگوں سے بی جے پی امیدوار کے پکش میں ووٹ کی اپیل کی گملا سے بی جے پی کے امیدوار مصر قزور کے پکش میں ارجن منڈا نے ووٹ کی اپیل کی اور وپکش پر حملہ بھی بولا اور کہا کہ موڈی سرکار آدھیواسیوں کی وقاس کو لے کر نہ صرف گمبھیرتہ سے سوچ رہی ہے بلکہ کام بھی کر رہی ہے موڈی سرکار نے موڈی کیبینٹ نے مجھے کیبینٹ کے صدق سے کہناتے دیز دھر کے آدھیواسیوں کے بیچ میں کام کرنے کا موقع دیا ہے اور میں اس کام پر لگا ہوں کہ دیز کے سمجھت آدھیواسیوں کے جو سمجھتی ہیں آدھیواسیوں کے جو کریکٹر ہیں آدھیواسیوں کو جو چریٹر ہیں آدھیواسیوں کے جو نیتا پرتیپکش اور جیمیم کے کارکاری ادھاکش حیمنت سورین نے ایچا گڑھ میں چناوی سبھا کو سمبودھت کیا انہوں نے بیچے پی پر جم کر حملہ کیا اور کہا کہ بینکوں میں پیسے رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے ساتھ ہی کہا کہ آج کل جھارکھن میں راجنیتک دلوں کے دفتروں میں ایک بورڈ لگا ہے کہ یہاں ویدھائک بکھتے ہیں یہاں پھٹے پورانے نوٹ پدلے جاتے ہیں ایک طرف ایسا سرکار کو یہاں رہنے کا ہرگز ادھکار نہیں ہے آج اسی لیے سرکار بدلیں گے پھر سے ہم لوگ پرکھنڈ مکھیالے میں پانچ روپے آن آج جھارکھن کے موقع منطری اور جی ڈی او کے راستری ادھکش نتیش کمار نے جھارکھن کے موقع منطری رکبرداز کے خلاف جناب پچار کرنے کی خبروں پر ویرام لگا دیا ہے نتیش کمار نے کہا کہ وہاں میری ضرورت نہیں ہے جی ڈی ایم ادھکش بابولال مرانڈی نے چھترپور ویدھان صبح سیٹ سے جی ڈی ایم کے امیدوار دھربند پرکاش بادل کے پکش میں ایک چناوی صبح کو سمبودھت کیا انہوں نے رگبر سرکار پر جمکر حملہ بولا اور کہا کہ رگبرداز کی سرکار میں وکاس کی گتی رک گئی ہے کانون ویوستہ کی دھجیاں اڑ رہی ہیں چناو کا وقت ہے اور چناو میں آپ سب لوگوں سے بوٹ مانگنے کے لیے آئے تھے اور آپ سے کچھ کہنے کے لیے آئے تھے آپ جھارکن پردیس کو راج تو بنے ہوئے انیس سال ہو گئے لیکن آج راج کی کیا حالت ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج اس راج میں جو گریبی ہے اس راج میں جو بھوک مری ہے اس کو مٹانا ہے اس راج میں جو بھائی کی ماحول ہے اس کو سماتھ کرنی ہے آج اس قدیس کی اندر میں جو اور سچھا ہے اس کو ہمیں دور کرنی ہے آج اس قدیس میں اندر میں جو بیکاری ہے بے روزگاری ہے اس کو ہمیں سماتھ کرنی ہے اس راج سے اور کندری چناؤ آیوک کی ٹیم اپنی دو دیوسی دورے پر رانچی میں ہے مکھے نرواشن آیوکت سنیل عروڑا کے نتیتوں میں یہ ٹیم پہنچی ہے سی ایسی کے ساتھ تیرس عدد سے یہ ٹیم ہے ٹیم نے ادھکاریوں اور راجنیتک دلوں کے پرتنیدھیوں کے ساتھ آج بیٹھک کی یہ بیٹھک رانچی کے ہوتل ریڈیسن بلو میں ہوئی جس میں راجنیتک دلوں کے پرتنیدھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے سجھاو اور اعتراض چناؤ آیوک کے سامنے رکھا وہیں ہوتل بینار چانکیا میں سبھی پرمندلی آیوکتوں کے ساتھ بیٹھک کر نقسلی پربہاویت علاقے جو ہیں وہاں پر کس طرح سے شانتی پون مددان کرایا جائے فری اینڈ فیر پول کے لے کر چرچہ ہوئی اور ساتھی بھوٹ کا پرتیشت کیسے بڑھا بڑھایا جا سکے اس کی بھی سمیقشا کی گئی اسے پہلے بکھے نیرواشن آیوکت سنیر اروڑا نے متداتا جاگرکتا وین کو بھی روانہ کیا راجنیتک دلوں کے پرتنیدھیوں کے ساتھ بیٹھک کے دوران کانگریس کے پرتنیدھی آلوک دوبے نے پانچ چرڑوں میں چناؤ کر آئے جانے پر آپتی جتائی وہیں جے ایم ایم کے سپریو بھٹا چارے نے چناؤ کو بی جے پی کے دوارہ پربہاویت کرنے کو لے کر آشنگ کا جتائی جبکہ بی جے پی کے دیپر پرکاش نے بانگلہ دیشی گھسپیٹھیوں کے کارن چناؤ پربہاویت ہونے کی آشنگ کا جتائی اور جے ایم ایم نے اپنی امیدواروں کی چھٹھی لسٹ آج جاری کی چھٹھی لسٹ میں چھے امیدوار کا نام کا اعلان کیا ڈمری سے جگرناتھ مہتو ٹونڈی سے مطورہ پرساد مہتو دھنوار سے نزامدین انساری گیریڈی سے سودیب کمار سونو اور سندری سے پھولچند منڈل اور مانڈو سے رام پرکاش بھائی پٹیل کے نام کا اعلان کیا ہم آپ کو بتا دیں کی دھنوار سے جے ایم کے ٹکٹ پر جے ایم کے ادھیاکش بابولال مرانڈی لڑ رہے ہیں ان کے خلاف جھارکند مکتی مورچا نے مہا گڑبندھن کے امیدوار کے طور پر اپنی پارٹی کی نزامدین انساری کو چناؤ میدان میں اتارا ہے جبکہ سندری سے بی جے پی کے سٹنگ ایم ایلے پھولچند منڈل کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دی وہ جے ایم میں شامل ہو گئے اور سندری سے پھولچند منڈل کو جھارکند مکتی مورچا نے اپنا امیدوار بنایا اردھر جمشید پور پوروی سے کانگریس کی امیدوار ڈاکٹر گورا بللب نے مکہ منتری سے سوال پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ایم جیم اسپتال میں 164 بچوں کی موت کے بعد مکہ منتری اسپتال کیوں نہیں گئے میرے پہلے سوال کو پوچھے ہوئے 24 گھنٹے کا سمیں ہو چکا ہے مجھے کوئی اتر نہیں ملا تو میں اب میرا دوسرا سوال آج ماننی مکہ منتری جی سے پوچھتا ہوں اگر ان کو سمیں ملے اگلے 24 گھنٹے میں تو کرپا کر کے میرے دوسرے سوال کا اتر ضرور دیجئے میرا آج کا دوسرا سوال جمشید پور کی سواست سیواؤں کے سمبند میں ہے سواست ویوستہ آج کی تاریخ میں جمشید پور میں وینٹی لیٹر پہ جبکہ وینٹی لیٹر اسپتالوں میں ہونا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ اسپتال سوال بیرمو ویدان سبھار شیط سے بی جے پی کے امیدوار یوگیشور مہتو باٹول نے آج تینو گھاٹ انومنڈل کاریالے میں اپنا نامانکن داخل کیا نامانکن نرواز چیپ ادھکاری ساہ بیرمو اسٹیو پریم رنجن کے سمکش انہوں نے اپنا داخل کیا ہے اس سے پہلے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ تینو گھاٹ انومنڈل کاریالے وہ پہنچے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے بیرمو سے سٹنگ ایمیلے اور بی جے پی کے امیدوار یوگیشور مہتو باٹول نے کہا کہ پانچ سال میں جو کام انہوں نے کیا ہے یا ان کی سرکار نے کیا ہے اس کا فل انہیں جنتہ دے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آجسو یا انے دلوں کے ان کے خلاف چنہ میدان میں آنے سے بی جے پی کو اور ان کو کوئی دکت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ تین سو ستر پہنٹیس اے ہی نہیں بلکہ ہم نے لڈاک کو اوٹونومیس بنا کر کے اور کاشمیر کا سربانگین کیسے بکاس ہو کاشمیر میں جو پلائن کیا ہے ہمارے برامہن وہ پھر سے دوبارہ وہاں جا کر کہ استھاپیت ہوں اس کے ساتھ ساتھ بپخش اس کا ایک مدہ یہ بھی راتا تھا کہ رام مندر بنائیں گے ڈیٹ نہیں بتائیں گے اب رام مندر بھی بنے گا اور ڈیٹ بھی ہم نے بتا دیا ان سارے مدوں کو لے کر کے جنتا کے بیچ میں الجیمیم کی امیدوار ایچا گھر سے سبیتہ مہتو نے چانڈل انو منڈل کاریالے میں آج اپنا نامانکن داخل کیا اپنے سمرتکوں کے ساتھ وہ نامانکن کرنے کے لئے پہنچی انہوں نے کہا کہ مہتو کے ادھورے سپنوں کو وہ پورا کرنے کے لئے ہی چناؤ لڑ رہی ہیں وہیں پورویدھائک اور ڈیٹ گلی امیدوار اربین سنگھ نے بھی اپنے سمرتکوں کے ساتھ پہنچ کر نامانکن ڈاکھی جس کے پاس کچھ کام نہیں یا وہی جنگ کی باتیں کرتے ہیں لوکل باری ویتری اس لگ کی بات موڈات اٹھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اس لئے ان ساری موڈدوں کو اٹھا کے تو اس کو تو ڈاکار چکی ہے یہاں کی جانتا ہے ایچا گھر بیدھان سوا میں پہلا تو بستاپیتوں کا ہے جو پہلے جو انہوں کو بیتن ملی ہے اور ابھی دس سال سے وہاں تک کچھ ہوئی سے نہیں ہوا ہے تو اس کو میں ہی اگر یہاں سے بیدھان سوا جیت کے جاتی ہوں تو اولوں کا جو بیتن بڑتا باقی ہے اور کچھ نوکری ان کی پہلی رہے گا اردر چکدھرپور سے جیمیم کی امیدوار سکھرام اراؤ ابچناو لڑ سکیں گے سکرٹنی کے دوران پائی گئی گھڑ بڑی کو دور کر لی گئی ہے نامانکن کو کل انہیں ان کے نامانکن کو ہولڈ پر رکھ دیا گیا تھا اور آج گیارہ بجے تک کا سمیہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد سکھرام اراؤں وکیلوں کے ساتھ اپنا دستاویز لے کر نرواج پدادھکاری کے سمکر پہنچے اور اپنے دستاویزوں کو پیش کیا جانچ کے بعد نرواج پدادھکاری نے ان کے نامانکن کو سکھر کی دی دی خبریں بھی اور بھی ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں آپ دیکھتے رہیے جھارکھن کی خبروں کا ای بولیٹین اپن جھارکھن جھوری میں دم ہے ہم کھاتے ہیں اپنی پسند کا ہم پہنتے ہیں اپنی پسند سے تو پھر اپنا جن پرتینیدھی کیوں نہ ہو من پسند جس میں ہو ہمارے ورطمان کو سمبردھ کرنے کا ہوسلا اور ہمارے بھوشو کو سرکشت کرنے کی سوچ یہ سمبھو بھی ہے اور ہے بہت ہی آسان کرنا ہے آپ کو بس اتنا چناؤ کے دن ضرور کرنے جائیں متدان سنیں اپنے دل کی اور چنیں اسے جو لگے آپ کو سہی جار کھنڈ بدان سبھا چناؤ دو ہزار انیس تیس نومبر سے بیس دسمبر تک راجی میں آپ ڈھونڈ رہی ہیں آشیانہ آشیانی کے پاس ہی چاہتے ہیں سکول کالیز دفتر ائرپورٹ اور سٹیشن تو پورے کیجئے اپنی زارے سپنے سیل سٹیٹی میں آپ کا ہے سواغت وائیڈرنٹ ایمبیانز گریٹ لوکیشن آلیشان کیمپس شاندار فلیٹس نیو ہائی کوٹ ویدھان سبھا کے قریب ہے آپ کا اپنا ڈریم ہو پانی بجلی گیس کے جھنجٹوں سے دور آپ کا اپنا ریلاکس زون سیل سٹی اگیف ترانچی کشش پر دیکھئے چناؤ کی ہر خبر یہاں چلتے چلتے چناؤ میں ہر سیت پر ہوگی بڑی بحث چناؤی چوسر میں چلے گا سواغت ہے آپ سبھی کا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپن جھار خند چلے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بی جے پی سے باغی ہوئے سریورائے نے مکہ منتی رگبرداز کے ابھید قلعے میں سراخ کرنے کی ٹھان لی ہے جمشید پوروی ویدھان سبھا سیٹ سے چناؤ جیتنے کے لیے سریورائے پسینہ بہا رہے ہیں سریورائے کے چناؤی میدان میں آنے کے بعد کئی پرتیاشیوں نے اپنے پیر واپس بھی کھینچ لیے ہیں لگ بگ سمپون وپکش یہاں سریورائے کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے جیمیم نے پہلے ہی سریورائے کو کھل کر سمرتھن دے دیا ہے جیڈیو نے بھی سریورائے کا سمرتھن کیا ہے کئی نردلی بھی اب ان کے سمرتھن میں آ گئے ہیں حالانکہ کانگریس اور جی وی ایم اب بھی چناؤ میدان میں ڈٹی ہے پارٹیوں کے پرتیاسی اگر میرا سمرتھن کرتے ہیں تو اسے دھارنا پروشت ہوتی ہے کہ جنتہ میں ہم لوگ کا سمرتھن بڑھ گیا ہے بڑھ رہا ہے ان کے آنے سے اور بڑھ گیا ہے کم سمیہ ہے کیمپین کے دوران سب سے بھی ٹھو پائے گی نہیں سبھی جگہ جا پائیں گی نہیں جتنی سکتہ ہے سانت ہو پائے گی نہیں اس لیے جنتہ جہاں ہے وہ اپنے کو ہی امیدوار مان کر وہاں آگے کیا جس کے باد میں نومینیشن بھرا لیکن نومینیشن بھرنے کے باد ہمیں پتا چلا کہ پشمی بیدھان سبات شیطر کے بیدھائی اور منتری سری 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 رائی جی اس بار پوروی سے چناؤ لنے جن کے اوپر آج تک بھرشت چار کا داغ جن کے اوپر باوجود کینڈری منتری پرکاس جاورے کر نے راچی میں ون کانون میں سنشودhan کو واپس لیے جانے کی بات کہی ہے بیان دے کر مددات کو پر بھاویت کرنے کی کوشش کی گئی ہے چناؤ آیوک سے اس کی شکایت بھی جی مم نے کی ہے کل کا بدلاؤ ریلی راج میں صوبے کے ستہ پریورتن کا جو آوان کر گئی اس سے ستہ رو بھارتی اگر تھا پاٹی اس قدر ہی ڈر گئی تھی کہ انہوں نے کبھل فرزی باتوں کا سہارا نہیں لیا ان کا ایک اچھ سری پرتن دی بندل راج کے مقصد سہ جا کر ملا اور پچھلے پانچ ورفلو سے پچاس بار سے جیدہ لگاتار جھوٹ اور پھرے بھی تکتھیوں کے آلو میں پردھان منتری نریندر موڈی اور بی جی پی کے راشتری ادھیکش عمیت شاہ کے چناؤ پر کانگریس نے سوال اٹھایا ہے کانگریس کے پروکتہ ڈاکٹر راجیش گپتہ نے کہا ہے کہ پہلے چرن میں دشکرمی ہتیارہ اور بھرشتہ چاری کھڑے ہیں بی جی پی سے اور ان کا پرچار دیش کے پردھان منتری اور گریہ منتری کریں گے کاری کے لیے بھوٹ مانگیں جو 302 کا مجریم ہے اس کے لیے بھوٹ مانگیں اوہدر گریڈی کے دھنوار ویدان سبھا سیٹ سے پرو آئی جی لکشون پرسات سنگھ کو بی جی پی کیا امیدوار بنائے جانے کے بعد وہاں پر کھے کے فیصلے کے ساتھ وہ کھڑے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ جی ویم ادھاکش بابولال مرانڈی بھی چناؤ لڑھ رہے ہیں دوسری طرف مالے کے سٹنگ امیلے راج کمار یادو بھی کھڑے ہیں اور آج جی امیم نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے اپنے بیجے پی کے اندر کے بھی تر ختم نہیں ہوئی تو اس کا فائدہ بابولال بھرانڈی کو مل سکتا ہے سب ہی آٹھوں منڈل ادھیکشوں نے یہ ٹھانا ہے کہ وہ پارٹی پرتی شرکشمن پرسان سنگ جی کو جیتانے کے لیے اپنی پوری گویڈی کے راج سب سدس سمیر اراؤ نے ویدان سب چناؤ میں جیت کا دعویٰ کیا ہے وہیں پردیش پروکت اپنے میتل بیجے پی میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کہا کہ ہر کسی کو ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے ایسے میں جو ناراض چل رہے ہیں انہیں منانے کی پوری کوشش کی جائے سمیر 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 لہردگا میں ویدان سمیر چناؤ کو لے کر شور گل تیز ہو گئی ہے لہردگا میں 11 امیدوار چناؤ میدان میں لیکن نصر لڑائی بی جی پی کانگریس اور بی جی سمیر بی بھگت اور آج سمیر شانتی یہاں سمیر ہیں کیا کہا ان تینوں میدوار نے کیا دعوی کیا ہے سن لیتے ہیں مقابلہ کسی سے نہیں ہے میرا مقابلہ یہاں کی سماسیہ چل مکرنگ سے ہے اپنی لڑائی اور ہماری لڑائی کو ہے وہ جنتہ لڑنے ہیں مدارتہ لڑنے ہیں چناؤں ہے چناؤں میں ہر کنڈٹ کھڑا ہوتا ہے بہت سے کنڈٹ کھڑا ہوتا ہے اپنا اپنا بھوٹ اپنا مچھتر میں ہے لیکن کانگریس سور سے مجبوط رہی ہے رہوارداز چی کا میں آبھار پرکٹ کرتا ہوں انہوں نے مجھ پر بسواس کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہاں کی جنتہ بھی اسے کہہ میں کر سکتا ہوں ان کا پیار جو مجھے ہمیسا ملتا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس نے وہ پیار ہمیسا اچناو آتے ہی منتری ہو یا نیتا گاؤں گاؤں گھومنے لگتے ہیں لوگوں سے اپنے پکش میں ووٹ کی اپیل کرتے دیکھے جا رہے ہیں اور اس اکرام میں کرشی منتری رندھیر سنگھ نے چپاتی تیتل بندہ کامر ڈی اور سہیت درجنو گاؤں کا دورہ کیا اور لوگوں سے بی جے پی کے پکش میں ووٹ کی اپیل بھی کی تو رندھیر سنگھ وہاں چناؤں لڑ رہے ہیں سارت سے اور بڑھتے ہیں کہ آجسو نے بھی اپنا پرچار ابھیان شروع کر دیا ہے اور آجسو نے ہائی ٹیک پرچار کا مادہم اپنایا ہے راچی میں آجسو پارٹی نے بتایا کہ پارٹی سوشل میڈیا سے لے کر پارمپرک چناؤں پرچار کے ہر سادنوں کا استعمال کرے گی اور پارٹی کا ایلی ڈی وین بھی بن کر تیار ہے پرچار کے جتنے بھی ابھی آدھنک تکنیک ہے ہر مادہم پہ استعمال کرے گی سوشل میڈیا سے لے کر جو ہی لی ڈی بہن سوڑ ہے اور جسے کی آپ اپنی بات کو اپنی ویچاروں کو جنتہ تک پہنچا پائیں اور آسانی سے پہنچا پائیں اور جلدی پہنچا پائیں یہ ہر تکنیک ہم رو کرتا ہے جلدی پہنچا پائیں اور آب بات جھارکنڈ ہائی کورٹ کو تین ستھائی جج ملے ہیں جسٹس راجیش کمار، انوبار آوچ چودھری اور کپی دیو ستھائی جج بنائے گئے ہیں تو تین ستھائی جج جھارکنڈ ہائی کورٹ کو ملے ہیں جسٹس راجش کمار انبھا راوت چودھری اور کے پی دیو کو ستھائی جج بنایا گیا ہے کولیجیم نے ان تینوں ججوں کے ناموں کے انوشنسا کی تھی تو جھارکن سے جڑی خبروں کی اس بولیٹین اپن جھارکن میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کشش نیوز کے ساتھ نمسکار دنگل میں کھلے گا چرچہ جور گرم میں نیتا جی کہن ہوگا شام و سہر سیاست ناما چناؤ مطلب کشش نیوز دھرم آستھا وشوار سمارپن وشو کا کن کن شیونا بھکتی اور شکتی کا سنگ پونسط حنمال انجنی کے دار